نائی نیوز ہم کسی محفل میں وقت ضرورت کسی سے داد حاصل کرنے پڑھ لیتے ہیں اور داد حاصل بھی ہو جاتی ہے مگر آپ اس شیر کو آج ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ کہہ اٹھیں گے کہ شاید یہ شیر آج ملک میں چل رہی فرقہ پرستی کو نظر میں رکھ کر لکھا گیا ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے اس شیر کو تو کسی شاعر نے شاید اپنی محبوبہ کی اداموں پر لکھا ہوگا مگر آج خسمت کی ستم ذریفی یہ ہے کہ ملک میں اخلیت کو اس طرح کچھلا جا رہا ہے کہ بے دریک یہ شیر موز سے نکل ہی جاتا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا اکبر الہابادی کا یہ شیر آج ہم پر سادر ہوتا ہوا اس خبر کو این آئی نیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے کہ چودہ جولائی کی شب ہیدراباد کے پرانے شہر میں بارات کے موقع پر تلوار کے ساتھ ڈینس کرنے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا اور اس بیالی سالہ شخص کی شناک عبد الرحیم کے طور پر کی گئی ہے اور یہ علاقے درگاہ حضرت برہن شاہ رحمت اللہ علیہ سنتوش نگر کے رہنے والے ہیں پولیس نے ان کے خبزے سے تلوار کو ضبط کر لیا کیونکہ بارات میں تلواروں کے ساتھ ڈینس کرنے والا پولیس متحرک ہو گئی اور مذکرہ نوجوان کے خلاف کیس درشکش کے اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اس شخص کی گرفتاری سے ہمیں اس بات کا احساس دلائے جاتا ہے کہ اخلیتی فرقے کے لوگ اگر کھیل کرتا وہ تماشا کے لیے بھی تلوار جیسی شئے کا استعمال کرتا ہے تو وہ مجرم ہوگا مگر وہیں دوسری جانب ہزاروں مثالیں موجود ہیں محترم پولیس حضرات چاہے شہر اہدراباد ہو کہ کہیں اور یہ سب کھلے ہتیار کے ساتھ لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں تب نہ تو ان پر کیس درشکی آجتا ہے اور نہ ہی تنبی کی جاتی ہے خیر ملک کے امن کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیوں یہ نوجوان شادی بیہ کے موقع پر تلوار بازی اور ناج گانے سے دور نہیں ہوتے کیوں اپنی شادیوں کو آدھی آدھی رات تک سڑکوں پر بڑے بڑے بینڈ باجر سے لے جاتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ اگر تم رب کے حکم کی خلاف ورزی کروگے تو یہ زمانہ تم پر یوں ہی مسلط ہوتے رہے گا اسی خبر کے ساتھ نائی نیوز کو اجازت دیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ